اوز باللہ من الشیطان الرعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی ان اللہ وملائکتہم یسولونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما ایسار اہل بیت اور ہماری ذمہ داری ایسار کے عنوان سے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ خیات ہے چنانچہ جہاں وہ حقوق اللہ پر زور دیتا ہو نظر آتا ہے وہاں پر حقوق الناس بھی کسی کم اہمیت کے حامل نہیں اور حقوق الناس میں انفاق بھی سبیل اللہ یا لوگوں کی مدد انتہائی اہم کام ہے جس سے نہ صرف یہ کہ ضرورت بند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے بلکہ معاشرے میں غربت افلاس حتی کے جرائم کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انفاق بھی سبیل اللہ کو اولین شرائط یا اولین خصوصیات تقوی قرار دیتا ہے اور تقوی کو کتاب الہی کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمِنْ فِقُونَ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے اب متقین کون ہے نمبر ایک جو کہ غیب پر ایمان رکھتے اس کے بعد وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ نمبر دو جو نماز قائم کرتے نمبر تین وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس پہ سے خرچ کرتے تو نہ صرف یہ کہ اللہ پر جنت دوزخ پر غیب پر ایمان ضروری ہے نماز کی ادائیگی بھی ضروری ہے کیونکہ وہ عبادتوں کا تاج ہے عبادتوں کی سردار ہے مومن کی میراج ہے اور اس کے بعد رزق میں سے خرچ کرنا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ توحید اور عقائد کے ساتھ ساتھ عملی مظاہر پر بھی یقین رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی دنیاوی ضروریات سے غافل نہیں ہے چلانچہ وہ لوگوں کو اس بات کی تحقید کرتا ہے کہ آپ لوگوں پر دوسرے لوگوں پر یعنی جو غریب ہیں ضرورت بند ان پر خرچ کریں اور یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ میں وہ مال نہیں کہہ رہا کہ جو تم سمجھتے ہو کہ تم نے خود اپنے طور پر حاصل کیا ہے دراصل یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے وَمِمَّا یعنی جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اب یہ حقیقت ہے کہ انسان جب لوگوں پر خرچ کرتا ہے تو مختلف انسان مختلف حالات میں مختلف صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں پساقات آپ کے پاس اضافی مال دولت ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں بعض اوقات تھوڑا بہت خرچ کرنے سے آپ کی مال میں کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن ایک صورتحال ایسی آتی ہے کہ جب مکمل طور پر آپ کو کسی چیز کی حاجت ضرورت ہوتی ہے جس پر آپ کی زندگی کا بلکہ موت و حیات کی کشپکش کا داروں مدار ہوتا ہے اور صورتحال میں آپ اپنی ضرورت میں سے کسی کو وہ چیز دے دے اور خود پریشانی سے مرض سے مفلسی سے بساوقات موت سے دوچار ہو جائے تو یقینا یہ صفت بہت آلہ صفت ہے جس کو اللہ تعالی نے ایسار سے منقلب کیا ہے یا ایسار سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر نو سورہ حشر قرآن کا ان سٹھوہ سورہ چپٹر ففٹی نائن ورس نمبر نائن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَوَسَا اور وہ لوگوں پر اپنے نفس کو ایسار کر دیتے ہیں چاہے ان کو اس کی کتنی ہی ضرورت کی نہ ہو یہ آیت جو سورہ حشر کی ان سٹھویں آیت ہے اس بارے میں بہت سارے شان نزول مختلف کتابوں میں وارد ہوئے مثلا ایک شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پاس کسی نے گوشفن یعنی بھیڑ کا گوشت بھونا ہوا بھیجا حالانکہ رسول رسول کے گھر والے بھوکے تھے لیکن ان کو علم تھا کہ ہمارے سامنے والے ہمارے پڑوس والے بھی بھوکے ہیں چنانچہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا گوشت پورا کا پورا بھیڑ اپنے پڑوس میں بھیجوا دیا کہتے ہیں کہ پڑوس میں جس صحابی کے پاس یہ گوشت پہنچا اس کو یہ علم ہوا کہ سامنے والا گھر اس میں بھی بھوک الفلاس ہے ان کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں چنانچہ انہوں نے بھی بغیر کچھ کھائے وہ کھانا وہ بھیڑ پورا کا پورا دوسرے گھر پہنچا دیا ان کے پاس یہ پہنچا تو ان کو پتا چلا کہ نہیں سامنے والا پڑوس کا گھر وہ بھی بھوکا ہے کہنے ہیں کہ اس طرح سات گھروں تک یہ گوشت پہنچا اور کچھ نوایتوں میں ہے کہ گھوم کے واپس خود رسول کے پاس آگیا تو یہ ہے عیسار کہ آپ کے خود گھر میں کھانے کے بھوک کے لالے پڑے ہوئے اور آپ جو ہے وہ سارا کا سارا کسی کو دے دے رہے تو رسول رسول کے اصحاب عیسار کی منزل پر فائز جس کے بعد یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ایک شاہ نزول یہ ہے کہ جنگ عہد میں کچھ سپاہی زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور اپنی آخری سانس لے رہے تھے ایک گلاس یا ایک کزے میں پانی تھا جو ایک آدمی کے لئے کافی تھا چنانچہ سب سے جو قریب سپاہی تھا اس کو یہ پانی دیا گیا لیکن اس نے پانی پینے سے پہلے کہا کہ میرے سامنے والا بھی پیاسا ہے تم یہ پانی اس کو دے دو جب اس کے پاس گئے تو اس پیاسے نے کہا کہ نہیں میرے سامنے والا فلان جگہ پہ پڑاوے سپاہی بھی پیاسے تم یہ پانی اس کو دے دو تو کہتے ہیں کہ اس طرح پانی ایک دو تین چار پانچ چھڑے بلکہ ساتھویں شخص کے پاس گیا تو ساتھویں شخص مر چکا تھا یعنی شہید ہو چکا تھا تو وہ دوبارہ پانی پہلے والے شخص کے پاس لائے گیا پتہ چلا کہ وہ پہلا والا شخص بھی جام شہادت نوش کر چکا دوسرے کے پاس گیا وہ بھی شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکا تھا پھر تیسرا چوتا پانچ چھٹا سات سات کے سات شہید بغیر پانی پیئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ دیکھئے بلکل آخری آخری وقت ہے نزہ کا عالم ہے ایک گلاس پانی آپ کی جان بچا سکتا ہے لیکن سامنے ایک سپاہی آفی کی طرح پیاس کی شدت سے جان بلب ہے اور آپ پانی اس کو دے دیتے ہیں تو یہ بھی عیسیار کی ایک بہت بڑی مثال بہت اہم مثال ایک اور شان نزول اس آیت سورہ حشر کا ایک تیسرا شان نزول ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے جب یہودیوں پر فتح حاصل کی یہودیوں کے قبیلے بنو قریضہ پر تو فتح حاصل کرنے کے بعد جو مالِ غلیمت ان کے ہاتھ آیا تو وہ تقسیم کرنے کا جب وقت آیا تو ان کے سامنے انسار اور مہاجرین دونوں تھے لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہاجرین زیادہ پریشان حال تھے کیونکہ وہ تمام گھر بار سامان مالومتہ مویشی جائداد مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو رسول اللہ نے انسار کو آپشن دیا حکم نہیں دیا مشورہ دیا آپشن دیا کہ چاہو تو مالِ غلیمت سے تم بھی رکھو مہاجر بھی رکھے چاہو تو اپنے گھر جائداد اور سامان میں تم تصرف کرو یا چاہو تو اس کو تقسیم کر دو لیکن جسے کہتے ہیں کہ انسار نے یہ آواز تو مالِ غلیمت میں سے سارا مالِ غلیمت مہاجرین کو دے دیں اور اپنے گھر بار جائداد اور مال و مویشی میں سے بھی آدھا انسار مہاجرین کو دے دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایسار کی مثال تھی اور واقعی انسار نے نا صرف یہ کہ پہلے دعوت اسلامی پر لبیک کہے کر رسول اللہ اور مہاجرین کو ایک محفوظ مقام عطا کیا مدینہ کی صورت میں اور پھر اپنی جائدادوں کو جسے کہتے ہیں تقسیم کیا اور رسول اور انسار کے حوالی یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے بلکہ ہمیں ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ مالِ غلیمت میں جب تقسیم ہوئی بات کے دور میں تو شک ہوا کہ شاید تقسیم صحیح نہیں ہو سکی تو رسول اللہ نے ان کو تبارہ سمجھایا اور پھر آخر میں یہ کہا جب جسے کہتے ہیں کہ آخری دلیل دینی تھی ان کو قائل کرنے کے لئے تو کہا کہ کیا تم اس بات کو بہتر نہیں سمجھتے کہ لوگ بھیڑ بکریہ لے جائے اور تم محمد کو تو پھر انہوں کہتے ہیں کہ وہ رو پڑے اور کہا کہ ہمیں بھیڑ بکریہ نہیں چاہیے آپ چاہیے آپ کی رضا چاہیے تو یہ اگر انسان انداز فکر رکھے کہ میرا مال جائے تو چلا جائے مجھے نقصان ہونا ہو تو ہو جائے لیکن اللہ اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو تو مجھے اس مال کے جانے کی فکر نہیں بلکہ ہمیں روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی حق پر ہونے کے باوجود اپنی بیزتی برداشت کر لے تو قیامت میں وہ عزت مجھ سے لے لے ہوسائی بہت بہت اوقات آپ کا ہم بنتا ہے دکاندار یا گھر میں کسی مسئلے پر لوگ آپ کا ہم غصب کر لیتے اور آپ کی بیزتی بھی ہوتی ہے تو آپ اپنی عزت کے خاطر جھگڑے سے دور ہونے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے حالانکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے سراسل نائنصافی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی بیزتی ہو گئی خدا نہ خواست آپ کمزور پڑ گئے یا آپ بزدل ہیں آپ نے جھگڑا ختم کر رہے کہ خادرہ اپنے کا کوئی بات نہیں اکثر ہوتا فلا نے ہماری دعوت نہیں کی تو ہم کی دعوت کرے فلا نے ہمیں توفہ نہیں دیا تو ہم کی توفہ دے فلا ہمارے بھائی کی شادی میں نہیں آئے تو ہم ان کی شادی میں کی جائیں فلا ہماری مجلس میں نہیں آتے تو ایک عدلہ بدلہ انتقابی کاروائی والی صورتحال ہوتی ہے اور عزت میں بات آ جاتی کہ ہماری بیزتی کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اپنے پانس سے آپ کو عزت عطا کرے گا اور جو عزت قیامت میں آپ کو ملے گی وہ یقیناً اس دنیا کی عزت سے کہیں زیادہ بہتر اور دائے بھی ہوگی دنیا کی عزت بہت تھوڑی اور عارضی ہے لوگوں کی طرف سے ملنے والی ہے اچھا پھر تیسرا شانی نزول چہوندہ شانی نزول ہمیں ملتا ہے کہ رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے غریب و نادار اور بھوکا ہوتا ہے رسول کسی سے پوچھتے بلکہ پہلے اپنے گھر پوچھواتے کہ میرے گھر سے کچھ کھانا ہو تو لیا جب وہ جاتے ہیں رسول کے گھر تو پتا چلتا ہے کہ کھانا نہیں تو رسول لوگوں سے پوچھتے کہ انساری کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس شخص کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کرتا ہے اور پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے لیکن یہی واقعہ جو کچھ اس انسار کے حوالے سے بیان ہوا ہے خود مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علی سلام سے بھی ملتا ہے کہ مولا علی اس شخص کو اپنے گھر لے جاتے بی بی سے پوچھتے تو وہ کہتے ایک ہی آدمی کا کھانا ہے جو میں نے حسن حسن کے دونوں بچوں کو کسی طرح بہنا پھسلا کے سلا دو اور چراخ گل کر دینا جب ہم کھانا کریں تو ایسے ہی کیا گیا کہتے ہیں کہ اندھیرے میں مولا علی بس اپنا ہاتھ چلاتے رہے جیسے وہ کھانے میں شریک ہے وہ جو مہمان تھا بھوکا تھا وہ یہ سمجھتا کی مولا علی بھی ساتھ ساتھ کھا رہے اور پورا کھانا وہ کھا گیا تو اس طرح مولا علی بھوکے رہے بی بی بھوکی رہی اور دونوں بچے بھی بھوکے سو گئے جب یہ واپس آئے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی وَيُؤثِرُونَ عَلَى وَلَوْ كَانَ بِهِم خَوْفَوْسَ وہ اپنے نفوس کو دوسروں پر قربان کر دیتے ہیں چاہے خود ان کو اس کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو اپنے نفس کو قربان کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے نفس کو کسی چیز کی خواہش نہیں خواہش کا مطلب بیوو والی خواہش نہیں کہ ہمیں کسی اچھے کھانے کی خواہش ہوتی اچھے لباس آپ اپنے حصے کا کھانا اپنے حصے کا پانی اپنے حصے کی کوئی بھی چیز جائداد کسی کے حوالے کر دیں حالانکہ آپ کو خود اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو تو یہ ہے ایسار کا بلند ترین یعنی انفاق کا بلند ترین مرتبہ جس کو ہم ایسار کہتے ہیں اور یقیناً جو لوگ ایسار سے کام لیتے ہیں وہ سمجھ لیجئے توقل علی اللہ میں سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں اب یہاں یہ بات جیسے کہ خود واقعہ سے ظاہر ہوا کہ اب ضروری نہیں کہ آپ کے باز لاکھوں روپے ہو بہت بڑی جائداد ہو مال و مطا ہو بینک اکاؤنٹ ہو اور آپ وہ کسی کو دیں اور پھر جو ہے آپ کہیں کہ میں نے ایسار کر دیا ایسار سے عمومن لوگ مراد بہت بڑی مقدار کو لیتے جیسے کہ ابھی واقعے سے یہ ظاہر ہوا کہ فقط ایک گلاس پانی جو آپ کی جان بچا سکتا ہے اور اپنی جان کی پروہ کیے بغیر آپ کسی کو دے دیں تو بس آپ ایسار کے بلند درجے تک پہنچ گئے آپ بھوک سے مر رہے لیکن گھر میں آیا وہ کھانا آپ کسی کے حوالے کر دیں اب یہاں پر یہ بات کہ کتنی مقدار اور کیا دیا جائے تو اس پر کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی تخصص نہیں ہے جو بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت ہے اور وہ آپ دے دیں کسی کو بڑا دلچس واقعہ ملتا ہم کو اس سوال کے جواب میں کہ کیا دیا جائے اور کتنا دیا جائے کہ وہ عیسار میں شمار ہو سکے ایک بادشاہ جنگل کی طرف جا رہا تھا سفر کر رہا تھا وہ اپنے قافلے والوں سے جو ہے وہ مٹ گیا چھٹ گیا صورت میں ایک ضعیفہ نے دروازہ کھولا بادشاہ نے کہا میں بھوکا ہوں اور بتایا نہیں کہ وہ بادشاہ ہے اور کہا کہ میں بھوک سے مر رہا اگر کچھ ہے تو دے دو تو کہتے ہیں کہ اس بڑیہ کے پاس ایک ہی بکری تھی جس کا وہ دودھ پی دی تھی اور بس اسی سے اپنا گھر کا خرچہ سمجھ لیں چلا دی تھی اس نے وہ بکری کٹ کے اس بادشاہ کو کھلا دی بادشاہ نے جب بعد میں پوچھا تو پتا چلا کہ اس کے پاس یہی بکری تھی تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ میں فلا ملک کا بادشاہ ہوں کبھی تمہارا ماہ سے گزر ہو کبھی کوئی ضرورت پڑے تو میرے پاس ضرور آنا کچھ عرصے کے بعد بڑیا کو ضرورت پڑ گئی اور وہ اس بادشاہ کے محل پتے کے مطابق پہنچ گئی جب وہاں گئی تو بادشاہ نے بڑے جیسے کہتے ہیں کہ شان و شوقت کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور دیکھو یہ بڑیا تھی اور ایسا ایسا ہوا تھا میں جنگل میں اکیلا رہے گیا تھا یہ اس بڑیا نے مجھے اپنی بکری کھلا دی جو فقط ایک ہی تھی اس کی پاس اور کچھ بھی نہیں تھا تو میں کیا دوں اس کو کتنی بکری دوں سو دو سو یا ہیر جہورات کیا دوں تمہارے خیال میں آج اس بکری سے زیادہ اس کو نواز سکتا ہوں تو مختلف وزران وزیروں نے مختلف مشورے دیئے ایک نے یہ کہا کہ میرے خیال میں اگر آپ احسان کے بدلے احسان کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یعنی جو اس نے آپ کے لئے کیا اس کے برابر آپ اس کے لئے کریں آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی پوری سلطنت اس بڑیہ کے حوالے کر دیں تو بہت بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے تو وزیر نے کہا کہ وہ بکری اس کی پوری کل کائنات تھی آج آپ کے پاس آئی ہے آپ کے پاس جو آپ کی کل کائنات ہے یعنی آپ کی سلطنت آپ کو چاہیے اس کے حوالے کر دیں تو بظاہر تو یہ نظر آت ہے کہ اس کے پاس بہت تھوڑا ہے اور غریب ہے نہیں ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے معلومتہ میں اس کا شیئر کتنا وہ جو دے رہے تو ہم کہیں گے اگر آدمی مثلا پچاس ہزار روپے کمار رہا ہے وہ پچیس ہزار روپے دے رہے تو وہ اس ہی کے برابر ہے کہ جو مثلا ایک کروڑ کمار رہا ہے اور پچاس لاک روپے دے رہا ہے تو اس کا ایک کروڑ برابر ہوگا تو یہاں میں یہ دیکھنا چاہیے صورتحال کیا ہے اور آپ اپنے پورے معلوم مطا کا کتنا پرسنٹ کتنا جز یا کل جو ہے وہ کسی کے حوالے کر رہے برحل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایسار کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس ایسار کے اثرات خود آپ کے محول میں آپ کے معاشرے میں آپ کے اس کا گھر والے بھی اس کے ساتھ ہوں ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے مالی تو بھی بھی رکھ دیتی ہے کہ کیا تمہی رہ گئے ہو فلاں فلاں بھی تو صاحب حیثیت وہ کیوں نہیں مدد کرتے تو یہاں میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کر سکتا ہے یا کون نہیں کر رہا یا کر رہا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے زمین میں اپنے طور پر کیا جو ہے وہ نیکی کما سکتا ہوں تو جب آپ آگے بڑھیں گے تو خود باقی لوگ بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کہیں اب آئیے قرآن میں سورہ دہر کی آیت نمبر آٹھ کی طرف جو ان لوگوں کے لئے اتری جنون ہے یہ نہیں دیکھا کہ ہم چھوٹے ہیں بڑے ہیں اس عیسار کے لئے مکلف ہیں یعنی کولیفائی کرتے ہیں کہ نہیں سورہ دہر کے آیت نمبر آٹھ وَيُتْعِمُونَ اور وہ لوگ یعنی علی بیت کی تعریف و تعصیف کے ساتھ اللہ تعالی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی محبت میں کھلاتے ہیں کس کو کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اور اسیر کو تو وہ ملتا ہے کہ بی بی نے جب یہ حسن حسن بیمار ہوئے تھے تو مولا نے اور بی بی نے منت بانی تھی تین روزوں کی رسول اللہ ان کو کہا تھا جب وہ صحتیاب ہو گئے تو آپ دونوں نے روزہ رکھا تو جب دونوں نے روزہ رکھا تو بچوں نے بھی رکھا اور بی بی فضہ نے بھی رکھا تیکھی یہ ہے ٹیم ورک یہ ہے اجتماعی محول کہ آپ بچوں کو کہیں اور بچے خود بخود اس بات پر عمل کریں تو بچوں نے بھی رکھا اور بی بی نے بھی رکھا مولا نے سالن تھی یعنی ہمارے طرح نہیں کہ افطار ہماری الگ ہوگی اور اس کے بعد کھانا الگ لگے گا روٹی کے ساتھ قورما یا جو بھی چیزیں ہوں گی تو فقیر آتا ہے پہلے تو مسکین آتا ہے تو مولا علی بی بی پھر حسنہ حسین فضان پانچوں کے پانچ اچھا فقیر ایک ہی تھا جو کے روایت میں بھی ملتا ہے لیکن دی پانچوں نے کوئی ایک بھی دے دیتا تو کام چل جاتا اچھا اگر بڑوں نے دیا تو دیا بچوں نے کیوں دیا یعنی ان پہ تو کوئی ایسا واجب نہیں تھا بچوں کے حوالے سے لیکن بچوں نے بھی جیسے کہتے ہیں کہ انفاق کیا حسار کیا دوسرے دن پھر ایک یتیم پھر وہی حسار کہ سب نے اپنا جو ہے کچھ اس فقیر کو دے دیا اور تیسرے دن پھر دوبارہ ایک اور مرتبہ یعنی اسید اور پانچوں نے دے دیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پانچوں کے پانچوں افراد تینوں کے تینوں دن اچھا یہ بھی نہیں کہ آپ نے افطار نہیں کی چلیں کھانا کھالیں گے کھانا نہیں کھایا چلیں سہری میں کچھ کھالیں گے بس وہی افطار وہی سہری اور وہی کھانا تو تین دن مسلسل اہل بیعت جو ہے بھوکے رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیت اتاری تو یہ ہے وہ ایسار کہ جو اہل بیعت نے تین دن تک جو ہے وہ روا رکھا اب آئیے اس طرف کے جس طرح ہم ہمارے دل میں ایک شیطانی وسوسات ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے دیں گے تو شاید ہمارے مال میں کمی ہا جائے گی یا ہم بھوکے رہ جائیں گے یا ہم جو ہے قلاش یا مفلس ہو جائیں گے یا ہماری روزی روٹی میں کمی وقتی طور پر کمی تو شاید آ جائے وقتی طور پر آپ غربت کا شکار ہو جائے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ ایسار تو بہت دور کی بات ایسار تو اس وقت آئے گا کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور آپ دیں انفاق کرتے ہیں انفاق یا نہیں کسی نے کچھ مانگا دس ہزار بیس ہزار کھانا لباس یا کوئی بھی چیز آپ نے اس کو دے دی اور ٹھیک ہے آپ کا گھر آپ کا راشن اور آپ کا کچھن اور آپ کا جو ہے وہ معاشی جو ہے وہ روٹین وہ چل رہے ہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی تو آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے اب آپ امیر ہوں کے غریب ہوں یہ ایک طرح کی تجارت ہے کہ مال دینے سے دینے کا مذہب ہے جو آپ نے اللہ کی رامے دیا کہتے ہیں کہ جو مال آپ نے اپنے اوپر خرچ کیا وہ خرچ ہو جاتا ہے اور جو مال آپ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے کیونکہ وہ تو اللہ کے لئے آپ نے خرچ کیا یہ آپ نے آپ کی اپنی ضرورت دی بلکہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے غربت میں اللہ تعالیٰ سے جو مفہوم حدیث ہے غربت میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو کیسے تجارت کرو اللہ کی رامے دیکھیں ٹھیک ہے آپ غریب ہیں آپ سو روپے پانسو روپے کا صدقہ انفاق ایک روپے جتنا آپ صدقہ دے سکتے ہیں لیکن آپ دیکھئے گا کہ اس کمترین صدقے سے اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خرآن میں کہتا ہے کہ ہم سات سو گناہ تک دیتے ہیں تو آپ انداتا لگا لیجی اللہ کتنا دے سکتا ہے ایک بڑی دلچنس اسٹوری میں امریکہ کے ایک بہت عرب پتی کی پڑھ رہا تھا کہ جان ڈی راک فیلر بہت بڑا رئیز بہت بڑا امیر جان ڈی راک فیلر ایڈ دے ہیج او ٹونٹی فائف یعنی فقط پچیس سال کی عمر میں اس کی اپنی ذاتی آئل ریفائنری تھی اس زمانے میں دو سادی پہلے تقریبا اس زمانے میں آئل ریفائنری ہونا وہ بھی اس عمر میں ایک بہت بڑی بات تھی اور زمانے میں سندی انقلاب بھی امریکہ میں آیا بات تھا تو امریکہ کو زیادہ ضرورت تھی قویل کی اکتیس سال میں اس کے پاس امریکہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنری آگئی اٹھتیس سال میں وہ امریکہ کا سب سے بڑا تیل کا سپلائیر بن گیا ہم دب آپ اس کی جسے کہتے ہیں کہ دولت میں فرن اضافہ ہوتا رہا اور وہ امریکہ کا سب سے بڑا یا نمبر ون جو ہے وہ امیر آدمی بن گیا ایڈ نئی جو ففٹی تھری تریپن سال کی عمر میں اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی جو کہ لا علاج تھی اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اب آپ ایک سال سے زیادہ نہیں بچ سکتے تو آپ اندارہ علیہ ایک شخص جو ہے دنیا کا امیر ترین آدمی بننے جا رہا ہے امریکہ میں اس سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں اور اس کو کہا جائے گی اب ایک سال بعد مر جائیں گے یعنی اب وہ قبر میں کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گا کوئی دولت کیونکہ دولت وہ علاجی پر خرچ کر رہا تھا اور سب سے امیر آدمی تھا لیکن دولت کسی کام کی نہیں تھی بس کو پتہ نہیں کیا سوچی اس نے اپنے تمام مینجرز کو لائرز کو خرچ کر دی جائے بجائے اس کے کسی اور کو دیتا اس نے کہا بریزوں پہ خرچ کر دو ابھی ابھی اسے تو انہوں نے اس دولت کو خرچ کرنا شروع کیا اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگا لیکن کہتے ہیں کہ جیسے یہ دولت خرچ کرنا ہونا شروع ہوئی اس کی دولت میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور اتفاق کے بات یہ ہے کہ اس بیماری سے بھی اس کو نجات مل گئی کہتے ہیں کہ اسی دوران امریکہ میں ریسرچ ہو رہی تھی انٹی بائیوٹک پہ تو جو پینسلین انٹی بائیوٹک پہلی مرتبہ جو بنی تھی انٹی بائیوٹک وہ اسی کے پیسوں سے بنی دی جو اب مختلف انٹی بائیوٹکس کا جسے کہتے ہیں کہ پیش قیمہ ثابت ہوئی یا اس سے راہی کھلی تو اس آدمی کا احسان کہ اس نے ریسرچ کے لیے پیسے دیئے بیماروں کے لیے پیسے دیئے اور پھر وہ بیماری پہ خرچ ہوئے اور پھر کتنے بیمار سی ہتھیا ہوئے کتنے لوگوں کی دعائیں اس کو گئی کہ وہ سی ہتھیا بھی ہو گیا اس کے بعد وہ پوری دنیا کا سب سے امیر آدمی ایڈ دہی جو ففٹی ایڈ پوری دنیا کا سب سے امیر آدمی مرا اور جو شخص ففٹی تری میں بیمار ہوا اور اس کو کہا گیا تم ایک سال میں مر جاؤ گے آپ کو معلوم ہے وہ کب جا کر اس دنیا سے رخصت ہوا نائنٹی ایٹ اٹھانوے سال کی عمر میں تو آپ اندازہ لگائیں لیجئے کہ ففٹی فور میں اس کو مرنا تھا تو سکسٹی فور سیونٹی فور ایٹی فور نائنٹی فور اور چار چوالیس فورٹی فور ایئرز چوالیس سال اس کی عمر میں اضافہ ہوا اور دوسرا اس کی دولت میں اضافہ ہوا تو یہ جب ایک آدمی جو کہ نون مسلم ہے اور لوگوں پر خرش کرتا ہے اور اس کے جیسے کہتے ہیں اقدم سے مال میں اضافہ ہوتا ہے سینتیہ بھی ملتی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے آج کل کی دور میں جو ایک نفسہ نفسی کا دور ہے اور معاشی ابتری اپنے عروج پر ہے مہنگائی بیروزگاری اور پھر اب مزید جو او مائکرون اور دیگر سٹرین حملہ کرنے والے ہیں پورے دنیا تقریباً خسارے میں جانے والی ہے معاشی دور پر پھر ہمارے جیسے ملک کے لیے اور پریشان کن صورتحال پیدا ہونے والی ہے تو اس زمن میں عیسار کو یاد رکھئے اس زمن میں صدقے کو یاد رکھئے اپنے آس پاس لوگ جن کی آپ بدل کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ پورا کا پورا کچھ اہلِ بیت کی طرح یا اہلِ بیت کے ماننے والوں انصار کی طرح یا مخلص اصحاب کی طرح سب کچھ دے دیں کچھ جتنا آپ دے سکتے ہیں جس سے آپ کی دولت پر جس سے آپ کے بینک اکاونٹ پر جس سے آپ کے بینک اکاونٹ پر کوئی فرق نہیں آئے گا ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ بڑیہ کی طرح جو بھی تھا ہے آپ کے گھر میں مسئلہ بکری دی اس کے آپ بکری دے دیں ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں اہلِ بیت تو خیر دے رہے لیکن اہلِ بیت کے چاہنے والے ماننے والے مخلص افراد بلکہ نون مسلم بھی جب دے رہے تو کیوں نہیں آپ اور میں جن کو مکمل طور پر یقین ہے کہ ہماری عیسار کی صفت سے ہماری خود دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور جو بلائیں صدقہ دینے سے جاتی ہیں مثلا موت ہے یا بیماری ہے یا حادثہ ہے کوئی نقصان ہے وہ جو ہے وہ رکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عیسار کے صفت اپنانے کی توفیق اطاف فرمات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انفاق و سبیل اللہ کرنے کی توفیق اطاف فرمات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمات ضرورت مندوں کی حاجات براری کرنے میں ان کی مدد کرنے کی توفیق اطاف فرمات جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمات جو بے روزگار ہے ان کو رزق حلال اطاف فرمات جو رزق حلال کمار ہے ان کے رزق حلال میں برکت اطاف فرمات جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرمات جو زندان میں ہے ان کو رہائی عطا فرما جو سفر میں ہے ان کو منزل عطا فرما جو کمشدہ ہے ان کو ان کے پیاروں سے ملا کرونیس جیسی مدعادی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم ستم کا نشانہ بنیں وہ ان سے ظلم ستم قدور فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انظار و آوان میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العلیم و تب علینا انکا انتا الدواب الرحیم